موسیقی موسیقی تاکہ اس طریقے کی خبریں آپ کو سب سے تیز سب سے پہلے ملتی رہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس پلینگ11 میں کس کس کھلاری کو موقع دیا جا سکتا ہے پہلے میں چاہوں گا آپ اپنی پلینگ11 بتائیں آپ کون کون سے کھلاری کو موقع دینا چاہتے ہیں آپ کے مطابق کس کس کھلاری کو پلینگ11 میں شامل کرنا چاہیے کس کھلاری کو باہر رکھنا چاہیے میں آپ کو اندر کے خبر بتاتا ہوں دو دن پہلے بھی میں نے اندر کے خبر آپ کو بتائی تھی کہ سی ایس کے پلائنگ ایلیون کو لے کر کیا بات کر رہا ہے کس کس کھلالی کو موقع دیا جانا چاہیے کس کس کھلالی کو باہر رکھا جا سکتا ہے اب اپ ڈیٹ اس میں آ رہی ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جب میٹنگ ہوئی تو اس میں کیا تیہ ہوا ہے دراصل فائنل پلائنگ ایلیون کو لے کر یہ تیہ ہوا ہے کہ فف ڈوپلیسی اور شین واتسن اوپننگ کریں گے بلکل صحیح سنا آپ نے فف ڈوپلیسی اور شین واتسن یہ دونوں کھلالی اوپننگ کریں گے چین نئی سپر کنگز کے لیے جس کے بعد تین نمبر پر ہو سکتا ہے کہ امباتی رائیڈو کو موقع ملے اور چار نمبر پر خود کیپٹن مہینر سنگھ دھونی آئے جو بہت سارے ہمارے جو فین ہیں جو ہمارے درشک ہیں جو سی ایس کے کے فین ہیں وہ لگاتار ہم سے کہے بھی رہے تھے اور یہ مانگ کر رہے تھے کہ مہینر سنگھ دھونی کو اوپر آنا چاہیے چار نمبر پر آنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ مراد جو ہے خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے کل کے میچ میں تو چار نمبر پر ہو گئے مہینر سنگھ دھونی پانچ میں نمبر پر کے دار جادب کو موقع ملے گا یہ لگ بھگتا ہے اس کے بعد چھٹے نمبر پر situation کے حساب سے depend کرے گا کہ کون اوپر آتا لیکن ٹیم میں رہیں گے روین جڑے جا اور ڈوین براوو ان میں سے کوئی اوپر آ سکتا ہے تو یہ دو کھلاڑی ہو گئے کل ملا کر کھلاڑی ہو گئے سات اس کے بعد نمبر آ سکتا ہے پیو شاولا کا ان کو جو ہے ٹیم 11 میں فائنل پلائنگ 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے آٹھوے کھلاڑی پیو شاولا ہو گئے نوے کھلاڑی ہو گئے عمران طاہر ان کا کھیلنا بھی لگ بگتا ہے اور دو جو پیسر ہوں گے وہ شاردول تھاکور اور دیپک چاہر یہ فائنل پلائنگ 11 کی خبر ابھی سامنے آ رہی ہے اب آپ سوچیں گے اس میں تو تین تین سپنرز ہیں عمران طاہر بھی سپنر ہیں پیو شاولا بھی سپنر ہیں اور ساتھ ساتھ روین جڑے جا بھی سپنر ہیں اور کدار جادف بھی امیلیا گھوماتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر پیسر کی بات کریں تو فرنٹ لائن دو پیسر ہیں اور دو اینڈ رابو تیسرے ہو گئے وہ مکس کرتے ہیں پیس بھی کرتے ہیں اور اب جو ہے انگلیا بھی گھوماتے ہیں تو ایک طریقے سے یہ یہ فائنل سٹرٹیجی ہے CSK کی اس پلائنگ 11 سے آپ کتنے سنتوشت ہیں کیا یہی پلائنگ 11 ہونی چاہیے اسی کو موقع دیا جانا چاہیے یا پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاڑی بھی پہنچ چکے ہیں انگلیا کے خلاڑی بھی پہنچ چکے ہیں آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ CSK کیمپ میں ہیں اور ساتھ ساتھ سام کرن بھی ہیں انگلیا کے جو آل راؤنڈر ہیں تو کیا ان کو موقع ملنا چاہیے یا پھر اس پلائنگ 11 سے آپ سنتوشت ہیں ہمیں ترنت کومنٹ کر کے بتائیے اور آپ کی پلائنگ 11 کیا ہے وہ بھی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پلیز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نمسکار